بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے آپ کو ایک سیلنس ایک ایڈمی پلیٹ فرم پر دیئر سیلنس آج ہم نے بائی کمیسٹی کا جو ٹاپک ڈسکس کرنا ہے وہ ہے امائنو ایسیڈز اینڈ پروٹینز اس میں یہاں پہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے آج امائنو ایسیڈز کو اسے ہم ڈیٹیل میں سٹڈی کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گا اور چینل کو لازمی لائک شیئر اور سبسرائب کر دیں ڈسکس کرنا ہے امائنو ایسیڈز کے جب ہم بات کرتے ہیں تو بیسیکلی امائنو ایسیڈز جو ہیں یہ مونو مارش ہوتے ہیں یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیلڈنگ بلوکس ہوتے ہیں جو کہ پروٹین کو بناتے ہیں سٹرکچر کے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا سٹرکچر جو ہے بہت سمپل سا سٹرکچر ہے یہ اس میں ایک کاربن ہوتی ہے جس کے ساتھ باقی تمام گروپس جو ہے یہ اٹیچ ہوتے ہیں چاروں سائٹ پر یہ ایک جنرل سٹرکچر ہوتا ہے امائنو ایسیڈز کا کلاسیفکیشن اف امائنو ایسیڈز کے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس جو کلاسیفکیشن وہ ڈیفرنٹ بیسیز بھی ہوتی ہے سب سے پہلے جو کلاسیفکیشن ہے وہ اون دا بیس اف پروٹین فورمشن ہے کہ کون کون سے جو امائنو ایسیڈز ہیں یہ پروٹین کو بنا سکتے ہیں اس کی سینٹسیز کروا سکتے ہیں اور کون سے نہیں دوسرے ہے اون دا بیس اف سائٹ چین سائٹ چین سے مراد یہاں پر جو اوپر آپ دیکھ رہے ہیں سٹرکچر میں آر لگا ہے کہ کس طرح سے یہ آر کا مطلب ہوتا ہے سائٹ چین کس طرح سے یہ ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے کون کون سے امائنو ایسیڈ میں کس طرح کی آر آر ہے یہ یعنی یہ سائٹ چین ہے پھر نیوٹریشنل کلاسیفکیشن کے کون کون سے جو امائنو ایسیڈ ہیں یہ نیوٹریشن کے لیے ریسپونسیبال ہیں نیوٹریشن میں یہ ہیلپفول ہے آن دا بیسیز اف پولاریٹی پولاریٹی کی بیس پہ اور پھر میٹابولک کلاسیفکیشن آتی ہے یہاں پہ ہم نے جتنی بھی یہ کلاسیف کیشن ہے ہاف ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اور ہاف ہم نیکس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہمارے پاس آن دا بیس اوف پروٹین فورمیشن اس میں اس کی جو سب ٹائپ ہے وہ ہے سٹینڈر پروٹین آمائنو ایسٹیڈ دیکھتے ہیں کہ اب یہ کون سے آمائنو ایسٹیڈ ہوتے ہیں سٹینڈر پروٹین آمائنو ایسٹیڈ میں وہ تمام آمائنو ایسٹیڈ آتے ہیں جو کہ پروٹین کو بنانے کے لیے ڈسپونسیبل ہوتے ہیں اور انہیں ایک سسٹم جس کا نیم ہے رائیبوزائیم آرٹو آمائن اسائیلیشن سسٹم جو ہے یہ ریکوگنائز کرتا ہے کہ یہ تمام جو آمائنو ایسٹیڈ ہیں یہ پروٹین کو بنا سکتے ہیں اس کی اگزامپل ہمارے پاس ہیسٹیڈ آئیسولیوسین لیوسین لائسین میتھیونین فینائل آلانین تھیرین ٹریپٹوفان اور ویلین ٹھیک ہے نون سٹینڈر آمائنو ایسٹیڈ ایسے آمائنو ایسٹیڈ ہوتے ہیں جو کہ پروٹین کو بیلد نہیں کروا سکتے ہیں پروٹین نہیں بنا سکتے اور یہ وائٹر رول پلے کرتے ہیں میٹابولک انٹرمیڈیئٹ کے طور پہ اس کی اگزامپل ہمارے پاس ہائیڈرو پرولین ہائیڈولائسین کاربوکسی گلوٹامائن اور ڈائی آمائنو پیمیلیٹ وغیرہ ہوتے ہیں نون سٹینڈر اور نون پروٹین آمائنو ایسٹیڈ اس کی یہ تھرڈ سب ٹائپ ہے یہ کون سے آمائنو ایسٹیڈ ہوتے ہیں یہ آمائنو ایسٹیڈ ڈائیویٹیوز ہوتے ہیں جو کہ بہت امپورٹن رول پلے کرتے ہیں میٹابولیزم میں اس میں الفا آمائنو ایسٹیڈ بیوٹائی ریڈ سٹرولین اور انتھین اور بیٹا الانین وغیرہ آتے ہیں اب نیکس جو کلاسیف کشن ہے ہمارے پاس بیس نیوٹریشنل ریکوائرمنٹس اس میں اسینشل آمائنو ایسٹیڈ آتے ہیں ایسے آمائنو ایسٹیڈ جو کہ ہماری بوڈی جو ہے نہیں بنا سکتی انہیں اسینشل آمائنو ایسٹیڈ کہا جاتا ہے اور یہ ایس آر سرٹ دے مست کم فروم فوڈ یعنی کہ انہیں ہم فوڈ کے ذریعے سے باہر سے ہم لیتے ہیں ہماری بوڈی ان آمائنو ایسٹیڈ کو تیار نہیں کرتی تو ان تمام آمائنو ایسٹیڈ کو اسینشل آمائنو ایسٹیڈ کہا جاتا ہے اس کے جو ایسیمپلز آتی ہیں ہمارے پاس وہ آرجینین ہسٹیڈین آئیسولیوسین لیوسین لائسین میتھیونین فینائل الانین تھریونین ٹریپتوفان اور ویلین وغیرہ آتی ہیں نون اسینشل آمائنو ایسٹیڈ کون سے ہوتے ہیں یہ وہ آمائنو ایسٹیڈ ہیں جنہیں ہماری بوڈی جو ہے یہ خود تیار کرتی ہے اور یہ بہت اسینشل ہوتے ہیں ہیومن ڈائیٹ کے لئے ٹھیک ہے اس میں الانین اسپارجینین اسپارٹیک ایسٹیڈ سیسٹین گلوٹامی ایسٹیڈ گلوٹامین اور گلائسین پرولین سیرین اور ٹائروسین وغیرہ آتے ہیں نیکس جو کلائسیفکیشن ہے اون دا بیس اوف امائنو اینڈ کاربوکس گروپس کے امائنو گروپس کی بنیاد پہ ہے اور کاربوکس گروپس کی بنیاد پہ ہے یہ تمام گروپس جو ہیں جو ہم نے سٹیکچر پڑا تھا پیچھے اس کے ساتھ چاروں طرف گروپس یہ لگے ہوئے ہیں ایک طرف کاربن کے درمیان میں کاربن ہے وہ الفا کاربن کے لاتی ہے اور اس کے سائیڈوں پہ چاروں سائیڈوں پہ گروپس لگے ہوئے ہیں ایک امائنو گروپ ہے جو ایج ٹو این ہے اس کی بنیاد پہ یہ کلاسیفکیشن ہے اور ایک کاربوکس گروپ جو سی ڈی ڈی گروپ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس بیس پہ یہ کلاسیفکیشن ہے اس میں سب سے پہلے جو اس کی سب ٹائپ ہے وہ مونو امائنو اور مونو کاربوکس لگا امائنو ایسیڈ یعنی کہ دونوں جو ہیں ایک ہی اس کے پاس امائنو گروپ ہوگا اور ایک کاربوکس گروپ ہوگا اس کی اگزامپل ہمارے پاس آتی ہے گلائسین آلانین پرولین فینائل آلانین سیرین اور تیرونین یہاں پہ یہ ایک سٹرکچر بھی آپ کو بنا کے دکھایا گیا ہے گلائسین کا کس طرح سے ایک ہی دیکھیں دونوں سائٹ پہ یعنی سی ڈی ڈی گروپ گروپ لگا ہوا ہے اور ایک ہی ایس ٹو این گروپ یعنی کہ امائنو گروپ لگا ہوا ہے مونو امائنو اور ڈائی کاربوکس لک ایس یعنی کہ جو الفا کاربن درمیان میں ہے جو چاروں سائٹ ہیں تو ایک ایک سائٹ پہ یعنی دو سائٹ پہ جو امائنو اوپر ہے اس کے سائٹ الفا کاربن کے ساتھ اور نیچے ایک سی ایس ٹو کے بعد آ رہا ہے اور اسی طرح سے اور امائن گروپ ایس ایک ہی ہے اسی طرح سے گلٹامی کیسید میں دیکھیں کہ ایک اوپر مجود ہے اور ایک نیچے یعنی کہ ڈائی کاربوکس بن بن رہے یہ اور اس کے پاس امائن گروپ ایک ہی ہے نیچ دائی امائن مونو کاربوکس امائن ایس یعنی کہ اس میں امائن گروپ دو ہوں گے اور کاربوکس گروپ ایک ہوگا اس کی اگز لائس آرجین ہسٹیڈین وغیرہ آتی ہے تو آپ یہاں پر لائس ایس کا فارمولا آپ بنا کے دکھایا گیا ہے اس طرح سے اس کے پاس دو امائن گروپ ہیں اور مونو کاربوکس لی کیسی ہے سی ڈی او ایچ گروپ جو ہے ایک ہی ہے ایچ ٹو این جو ہے ایک سب سے اینڈ پر مجود ہے نیچ ہے کلاس کلاس کشن بیس آر چین کے اندر مجود نہیں ہوتا اس کی اگز گلائس ویلین آلین لیوس آئیس لیوس وغیرہ ہے ہائی ایمائنو ایس ہوتے ہیں جن کے پاس ہائی ایمائنو گروپ مجود ہوتا ہے سائی چین مطلب آر یہاں پہ اس کی تداد یہ انلیمٹیڈ ہو سکتی ہے ایک سلے کے کوئی بھی نمبر ہو سکتا ہے کاربن ایٹمز کا 1 2 3 4 5 اس طرح سلفر کونٹیننگ ایمائنو ایس ہوتے ہیں جن کی سائی چین میں آر میں کیا لگا ہوتا ہے سلفر گروپ لگا ہوتا ہے اس میں سیسٹین اور میتھونین آتا ہے ایرومیٹک ایمائنو ایس یہ بینزین ڈرنگ رکھتے ہیں اپنی سائی چین کے اندر اس میں فینائل الانین اور ٹائروسین وغیرہ آتے ہیں نیکس ہے ہیٹرو سائیکلک ایمائنو ایس یہ وہ والے ایمائنو ایس ہوتے ہیں جن کے پاس سائی چین میں ایمائنو 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 گروپ کونٹیننگ ایمائنو ایس اس میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی ایک جو ہے کاربوکس گروپ جو ہے یہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے ایمائنو گروپ میں ٹھیک ہے اس کی ایمائنو اسپارجین اور گلوٹامائن ہیں نیکس ہے برانچ ایمائنو ایس تو برانچ ایمائنو گروپ مجود ہوتا ہے سائی چین میں ایک تو ان کا کاربوکس گروپ ہے جو کاربن کے ساتھ اٹیچ ہے اور ایک یہ سائی چین میں مجود ہوتا ہے اس میں اسپارٹک ایس اور گلوٹامائن ایس آتی ہیں بیس ایمائنو ایس جو ہیں ان کے پاس ایمائنو گروپ مجود ہوتا سائی چین میں لائس آرژین وغیرہ ہے اب ایمینو ایس جو سکین ایمائن گروپ رکھتے ہوں انہیں ایمینو ایس کہا جاتا ہے جس کی اگزامپل پرولین ہے نیکس جو ہماری کلاس فکیشن بچ کی ہے وہ نیکس ویڈیو میں ڈسکوس کریں گے تو آپ ریکویس ہے